دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بنگلہ دیش کی ٹیم کی پہچان اور بنگلہ دیش کا پراؤڈ شاکیب الحسن شاکیب الحسن کی صرف بیٹنگ ہی نہیں بلکہ بولنگ بھی کمال کی ہے اپنی بیٹنگ اور بولنگ کی وجہ سے آج شاکیب دنیا کے نمبر ون الڈراؤنڈر ہے یہی نہیں بلکہ پورے بنگلہ دیش میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شاکیب الحسن کی سب سے زیادہ فین فولوئنگ ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم شاکیب الحسن کی پرسنل لائف بائیوگرافی اور لائف سٹائل پر نظر ڈالیں گے اور ساتھی شاکیب کے زندگی کے سفر کے کچھ اہم باتیں آپ کو بتائیں گے جو پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے تو ویڈیو کو سکیپ مت کرنا اور آخر تک دیکھنا اگر آپ شاکیب الحسن کے فین ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ان کا فل نیم شاکیب الحسن ہے اور انہیں پیار سے شاکیب اور مہینہ بولاتے ہیں شاکیب الحسن چودہ مارچ 1987 کو بنگلہ دیش پلنا نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے دوہزار تئیس کے حساب سے اب ان کی عمر چتیس سال ہے شاکیب نے امریکن انٹرنیشنل یونیورسٹی بنگلہ دیش سے گریجویشن کی شاکیب کو چھوٹی عمر میں ہی کرگٹ سے بہت لگا ہوتا اور گاؤں کے مختلف ٹیموں کے ساتھ کلتے تھے ایک میچ میں شاکیب نے کافی اچھی پرفومنس دکھائی اور اسی میچ کے امپائر ان کی پرفومنس دیکھ کر ان سے کافی انسپائر ہوئے اور شاکیب کو اسلامپور کلب میں ایڈمیشن دی اسی طرح شاکیب اسلامپور کے لیے کلنے لگے انہوں نے اپنے پہلے میچ میں اسلامپور کے لیے پہلے ہی بول پہ ویکٹ لی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ان کی پہلی ویکٹ تھی اس سے پہلے شاکیب ٹینس گیند پر کلہ کرتے تھے کریئر کی بات کرے تو شاکیب انیس سال کے تھے جب انہیں بنگلہ دیش کرکی ٹیم میں کلنے کا موقع ملا اٹارہ ماہی دوہزار ساتھ کو انہوں نے انڈیا کے خلاف اپنا پہلا انٹرنیشنل ٹیسٹ ڈیبیو کیا اوڈی آئی ڈیبیو کی بات کرے تو انہوں نے چھے اگز دوہزار چھے کو اپنا پہلا انٹرنیشنل اوڈی آئی میچ زمبابے کے خلاف کلہ اور انہوں نے اپنا پہلا ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل بھی زمبابے کے خلاف کلہ ڈومیسٹک کریئر کی بات کرے تو شاکیب کئی سارے لیگز میں کلتے نظر آ رہے ہیں شاکیب الہسن پاکستان سوپر لیگ لنکا پریمئر لیگ کریبین پریمئر لیگ اور بھی کئی سارے لیگز میں کلتے ہیں آئی پیل کریئر کی بات کرے تو شاکیب الہسن دوہزار نو کے انڈین پریمئر لیگ کے پلئئر آپشن میں شامل تھے لیکن شاکیب کو آٹ ٹیموں میں سے کسی بھی ٹیم نے سیلیکٹ نہیں کیا اور مشرفی مرتضہ کو کلکتہ نائب رائیڈرز نے خریدا اس پر مشرفی مرتضہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں بہت خوش ہوتا اگر شاکیب الہسن کو ٹیم میں جگہ مل جاتی کیونکہ وہ مجھ سے بھی اچھی پرفومنس دکھا سکتے ہیں اسی طرح دوہزار دس کے آئی پیل میں بھی انہیں کوئی جگہ نہیں ملی آخر کار شاکیب الہسن کو دوہزار گیارہ کے آئی پیل میں کلکتہ نائب رائیڈرز نے چھار لاکھ پچیس ہزار ڈولرز میں خریدا اور شاکیب الہسن پورے ٹورنمنٹ میں تیسرے سب سے زیادہ وکٹے لینے والے پلئئر بنے شاکیب الہسن کے اور بھی کئی سارے ریکورڈز ہیں جسے آج تک کسی بھی پلئئر نے نہیں توڑا ہے انہیں دو مرتبہ آئی سی سی من آف دیئرز بھی قرار دیا گیا ہے فیملی کی بات کرے تو ان کے فادر جس کا نام خوندوکر مسرور ریزا ہے اور ان کی مدر جس کا نام شرین ریزا ہے شاکیب الہسن کی ایک بین بھی ہے جس کا نام جنت الفردوس ریتو ہے میریٹل سٹیٹس کی بات کرے تو شاکیب میریڈ ہے شاکیب نے بارہ دسمبر دوہزار بارہ کو ام احمد ششیر ستشادی کی ام احمد ششیر ایک انجینئر اور موڈل ہے اس جوڑے کے اب تین بچے ہیں ہاؤس کی بات کرے تو شاکیب اپنی فیملی کے ساتھ ڈاکا میں رہتا ہے ڈاکا میں شاکیب کا ایک بڑا خوبصورت اور لکجرری ہاؤس ہے جس کی قیمت کروڑوں میں ہے کار کولیکشن کی بات کرے تو شاکیب کے پاس کئی سٹائلش اور مہنگی کارز ہیں شاکیب کے پاس ہے بی ایم ڈوی آئی ایٹ جس کی قیمت دو کروڑ تیس لاکھ ہے دوسری ان کے پاس ہے مرسیڈیز جی ایل ای یہ شاکیب کی پسندیدہ اور سب سے مہنگی کاروں میں سے ایک ہے جس کی قیمت گیارہ کروڑ ہے تیسری ان کے پاس ہے رینج رور ووگ جس کی قیمت دو کروڑ تیس لاکھ ہے شاکیب کے پاس اوڈی بھی ہے جس کی قیمت تقریباً ڈائی کروڑ ہے انکم کی بات کرے تو شاکیب کی انکم زیادہ تر کریٹ سے آتی ہے اور شاکیب کئی سارے برینڈز کے ایمبیسی ڈر بھی ہے شاکیب کی سالانہ انکم ساٹھ کروڑ ہے اور شاکیب کی مندلی انکم چے کروڑ ہے شاکیب آئی پیل کا ایک سیزن کلنے کے بارہ سے تیرہ کروڑ چارج کرتے ہیں ایک ٹی ٹوینٹی میچ کے چالیس ہزار چارج کرتے ہیں نیٹ ورٹ کی بات کرے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی ٹوٹل مالیت چالیس ملین امریکن ڈالرز ہے جو انڈین روپیز میں تین سو سترہ کروڑ کے قریب بنتے ہیں دوستو یہ تھی شاکیب الاسن کی لائف سٹائل ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹ ضرور کرنا